مجرمان ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منسوخی کے لیے سلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ایف آئی اے کی مسلسل دم پیشی پر زمانت منسوخ کرنے کی صدا وزیرالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور تھانہ آئی نائن میں درج مقدمے میں اشتہاری قرار اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کا تحریری حکم ناما جاری گنڈاپور کو کیس کے دیگر ملزمان سے الگ کر دیا گیا تمام غیر حاضر ملزمان کی حاضری سے استثنہ کی درخواست مسترد اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے کے تفتیشی افسر کے بانی سے سوالات انسپیکٹر راشد کیانی ساڑھے چار گھنٹے تفتیش کے بعد واپس روانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پانچ روزہ جسمانی ریمان پر ہیں تحریک انصاف احتجاج کو بے قرار حکومت بھی نمٹنے کو تیار اسلام آباد میں کنٹینرز کے امبار موٹر وی چھے مقامات پر بند پولیس اور افسی کے تیس ہزار اہلکار پہنچ گئے جڑما شہروں میں توار کو میٹرو بس نہیں چلے گی ٹرانسپورٹڈ ڈیسیل دیگر شہروں کو جانے والی بسیں بند تمام ہوسٹلز پر بھی تالے ڈال دیے گئے شہر اقتدار کا دیگر شہروں سے رابطہ منفتہ پنجاب میں نہ کوئی احتجاج ہوگا نہ ہی جلسہ یا ریلی نکالی جا سکے گی صوبے میں فوری طور پر دفعہ 144 نافس لاہور میں فریک ڈاؤن گھروں پر چھاپے رہنما اور سرگرم کارکن روپوش موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر والٹ ٹپ پی ٹی آئی مرکزی قیادت نے خود کو بچھرا بی بی کے بیان سے الک کر دیا آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے بیان ڈیلیٹ کر دیا گیا بانی کے اہلیہ کو کسی بھی بیان سے پہلے پارٹی سے مشاورت کا کہہ دیا قیادت کی بچھرا بی بی کو سیاست سے دور رہنے کی ہدایت 24 نومبر کے اتجاز میں بھی مرکزی کردار نہیں ہوگا کل ایک جو بیان آیا ہے میں شبیشتہ ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ملک جس نے کبھی پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارے لیے کریں اس طرح کا جس دوست بھائی کا یہ رویہ ہو شفیقانہ اور ان کے خلاف زہر اگلا جائے تو وہ کیا کہیں گے بشرا بی بی کا بیان ملک دشمنی ہے پاک سعودی تعلقات میں رکاوٹ برداشت نہیں وزیراعظم شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کہہ لیا کہ بیان کو آرے ہاتھوں لے لیا مریم نواز بولی ایک گھریلو خاتون نے پاکستان پر حملہ کیا خیبر پختون فا حکومت وفاق پر حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کریں یا اپنے لوگوں سے بانی پی ٹی آئی کے رہائی ممکن نہیں بزارت داخلہ لیول سے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی رہنمانون لیگ رانہ سنہ کہتے ہیں بشرا بی بی کا بیان بہت واضح ہے دونوں میاں بی بی نے ذاتی مقصد کے لیے پورے ملک اور امہ کو نقصان پہنچا دشمن کے مضموم عزائم ناکام بنانا ولین ترجی ہے فالس سیکیورٹی داروں سے مل کر ام دشمنوں کا خاتمہ کرے گی آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دورہ پشاور آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار کو سیکیورٹی اور انصداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی وزیرالہ خیبر پکتنکپا اور فیل کمانڈر بھی میٹنگ میں موجود تھے آرمی چیف کا شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین بھارتی زہریلی ہواوں کی پھر پنجاب میں انٹری لاہور ملتان سمیت کئی شہروں میں سموک کے ڈیرے بینگن، گاجر، آلو کی فسنوں پر منفی اثرہ لاہور میں رات آٹھ بجے کے بعد کاروبار پر ترہ سٹھ دکان سیل فیصل آباد میں بھٹوں کے خلاف آپریشن لاہور ہائی کورٹ کا سکولز کے لیے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینے کا حکم کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز دو ہزار چوبیس کا اختتام پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے راستہ شہ پر تھری متعارف کرا دیا جدید ترین روبوٹک فائل فائٹر بھی توجہ کا مرکز اور اسلام آباد میں کھیلوں کا بڑا ملا پرائم منسٹر یونیورسٹی سپورس اولمپیارڈ اختتام پذیر ہو گیا ایوین میں نوجوان کھلاریوں کے درمیان دھرپور مقابلے رانہ مشہود احمد نے کامیاب کھلاریوں میں میڈلز اور ٹروپیز تقسیم کی موسیقی